پریز گارڈ خداوند یسن مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں گوڈ ایمننگ خداوند آپ سب کو برکت دے میں امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہیں خوش ہیں اور خداوند میں بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو خداوند آپ کو برکت دے خداوند آپ کے گھرانے کو برکت دے اور امید کرتا ہوں کہ خداوند یسن مسیح ناصری آپ کی زندگیوں میں آپ کے برکت دے دہانوں میں کام کر رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ خداوند یسن مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے سے ہر طرح کی پرابلمز جو ہیں بیماری اور کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہے کوئی مشکل ہے کوئی تنگی ہے کوئی تکلیف ہے تو یہ سمسیح کے نام میں وہ جاتی رہے خداوند آپ سب کو بلیس کرے میں آپ سب کو لائیو سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں جتنے دوست جتنے بھائی اس وقت میرے ساتھ لائیو ہیں خداوند آپ سب کو بلیس کرے اور امید کرتا ہوں کہ ان تعلیمی ویڈیوز کے وسیلہ سے آپ کو یقین اور برکت مل رہی ہوگی اور آپ خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس question کے اوپر یا اس مشکل بات کے اوپر باتچت کی جائے تو آپ اپنا سوال کوئی بھی مشکل جو ہے وہ بھیس سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے لئے دعا بھی کر سکیں اور ان تعلیمی ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے کلامِ مقدس کے مطابق دیا جا سکے سو آغاز کرتے ہیں آج کی بات کا ایک question تھا جس کی post میں نکل لگائی تھی کہ کلامِ مقدس میں ایک واقعہ جو ہے وہ مندرج ہے قضات گیارمہ باب اس کی تیسویں آیت میں کہ افتا جو ہے کیا اس نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان کیا تھا کیا افتا نے واقعی اپنی بیٹی کی قربانی جو ہے وہ دی تھی تو میں چاہوں گا کہ ہم کلامِ مقدس میں سے پہلے اس حوالہ کو پڑے پھر ہم اس کے اوپر کچھ دیر ڈیٹیل میں جا کے بات کریں تو اگر آپ کے پاس بائی بیٹی مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ یہ حوالہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ ذات کی کتاب اس کا گیارمہ باب اور اس کی تیسویں آئے لکھا ہے کہ اور افتا نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقینا بنی آمون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی آمون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا تو اس وقت جو کوئی پہلی میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے گا وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر گزرانے گا سو قضاعت گیارمہ باب تیسویں آیت میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے ہم اس بات کو دیکھا ہے کہ افتا میں منت مانی ہے کہ خداوند اگر تو بنی آمون کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں جب واپس لوٹوں گا اپنے گھر تو جو بھی چیز جو بھی میرے سامنے آئے گا میں اس کو تیرے حضور سختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا تو اس کے آگے ہم جا کر آیت قضاعت گیارمہ باب اس کی چونتیسویں آیت اور پینتیسویں آیت جو ہے وہ پڑھیں گے کہ اصل میں اس کے بعد کیا ہوا ہے تو وہ لکھا ہے کہ اور افتا مصفق کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی تبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اکلوتی اولاد تھی اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں اس میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا سو قضات گیاروں باپ تیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افتا نے بنی امون پر جب فتح پائی ہے اور وہ اپنے گھر گیا ہے تو اس نے خداوند سے آلیڈی منت جو ہے وہ معنی ہے کہ میں اگر فتح پاؤں گا جیت جاؤں گا تو میں جب گھر واپس جاؤں گا اور جو میرے سامنے آئے گا میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا اور جب وہ آیت چوتیس اور پینتیس ہمیں بتا رہی ہے کہ افتا جب اپنے گھر آیا ہے تو اس کی کلوتی اولاد اس کی بیٹی جو ہے وہ ناچتی ہوئی اور تبلے لے کر اس کے استقبال کو نکلی ہے اور افتا جو ہے اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور وہ بڑا غمگین ہوا ہے بڑا پریشان ہوا ہے اور اس نے اپنے کپڑے تک پھار دی کیونکہ اس نے خداوند کو زبان دی تھی کہ جو بھی گھر میں انٹر ہوتے ہیں جو پہلے میرے سامنے آئے گا میں اس کو تیرے حضور میں سختنی قربانی کے طور پر قربان کر دوں گا اب مسلی جو لوگ ہیں وہ اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیا افتا نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا یا کیا افتا اس بات سے نواقع تھا کہ خدا نے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر شریعت کے اندر انسانوں کی قربانی جو ہے اس کو منع کر رکھا تھا تو کیا واقعی افتا نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تھا تو اس کے اوپر میں نے کافی جو علماء اکرام ہیں جو سکالرز ہیں بائبل کے ان کی ڈیفرنٹ کائنڈ آف ویوز جو ہیں وہ میں نے کٹھے کیے ہیں ان کی رائٹنگز کٹھے کی ہیں اور ان کے جو سرچ ورک ہے وہ دیکھا ہے میں نے تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ کائنڈ آف سرچز ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم اس آنسر کو اس بات کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں اور دیکھ سکیں تو سب سے پہلے بہت سارے جو سکالرز ہیں ان کا کہنا تو یہی ہے کہ افتا نے واقعی اپنی بیٹی کو قربان جو ہے وہ کر دیا تھا اس کی قربانی دے دی تھی لیکن اس کے اوپر احتراز یہ ہے کہ افتا جو ہے وہ یقیناً خدا کا جو قانون ہے انسانی قربانی کے اوپر وہ اس کو جانتا ہے اور وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ انسانی قربانی جو ہے وہ خداون کے حضور گزرانے اور اس کے لیے اور خدا کبھی بھی ایسے عمل کو برداشت نہیں کرے گا کیونکہ اگر خدا ابراہام کے ہاتھوں سے اس کے اکلوتے بیٹے کی قربانی کو روک سکتا ہے تو کیا افتا کے لیے یہ بات لازم ہو گیا کہ وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو خدا کے حضور گزرانے کا تو اس جو جو علماء اکرام ہیں ان کی جو بات ہے ان کی جو رائے ہے جو ان کی سرچ ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور ابھی بھی کھڑے ہیں لیکن اگر ہم اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر کچھ حوالہ جات دیکھیں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک انسان کی قربانی دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بلکہ ایک مقروح کام ہے ایک بڑی غلط حرکت ہے ایک نقابل برداشت جو ہے وہ حرکت ہے تو اس کے لئے چند حوالہ جات ہیں وہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یقیناً آپ کے لئے ہلفل ثابت ہوں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اخبار کی کتاب اس کا اٹھاروہ باب اور اس کی اکیشویں آیت تو یہاں لکھا ہے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولد کی حاطر آگ میں سے گزرانے کے لئے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو نہ پاک تہرانا میں خدا نہیں تو اس حوالہ میں بھی خدا نے انسانی قربانی جو ہے اس کو منع کیا ہے اور ایک سپیسیفک حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا استثناء کی کتاب ہے اس کا باروہ باب ہے اور اس کی اکتیسویں آتھ ہیں استثناء آہ ساری استثناء اٹھاروہ باب اور اس کی دسویں اور بارویں ہیں تہلے ہم پڑھیں گے استثناء اٹھاروہ باب دسویں اور بارویں ہیں یہاں لکھا ہے تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادگر یا منتری یا جنات کا عشنا یا رمال یا صاحب ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداون کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداون تیرا خداون کو تیرے سامنے سے نکالنے پڑا ہے سو بائیول قدس میں اور بھی ایسے اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر حوالہ جات ہیں جہاں خدا جو ہے انسانوں کی قربانی سے منع کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور اس کو مکروہ ٹھہراہ گیا سو یہ جو قیال ہے یہ ٹوٹلی جو ہے اینڈ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہ افتہ نے واقعی اپنی بیٹی کی قربانی جو ہے وہ دی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ علماء اکرام نے اس بات کی دلیل بھی پیش کی ہے کہ اگر ہم قضات کی کتاب کا بغور مطالعہ جو ہے وہ کریں تو ایک بات اور سامنے آتی ہے وہ ہے قضات کی قسم و باب اور اس کی پچیسویں آئے اگر ہم اس حوالہ جات کو اس حوالہ کو بھی ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت ساری باتوں کو انڈسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا تو میں چاہوں گا کہ ہم وہ حوالہ بھی پڑھ لیں قضات کی کتاب اگر آپ کے پاس بائی برم قدس آپ لے کر بیٹھے ہیں تو آپ میرے ساتھ قضات اکیسویں باب اور اس کی پچیسویں آیت جو ہے وہ نکال سکتے ہیں قضات اکیسویں باب اور اس کی پچیسویں آیت ہم پڑھیں گے لکھا ہے کہ اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ ہی کرتا تھا تو یہ کچھ علماء اکرام جو سکالرز ہیں بائی برم قدس انہوں نے کہا کہ اگر ہم قضات کی کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات آیاں ہو جاتی ہے یہ بات ہم پر سامنے آ جاتی ہے کہ قضات کا جو دور ہے کازیوں کا اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہے اور جو کچھ جس کی نظر میں جو اچھا لگتا ہے وہ کر تو جو سکالرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ افتہ نے واقعی اپنی بیٹی جو ہے اس کی قربانی دی تھی کیونکہ ان کی نظر میں کوئی کام اچھا یا برا نہیں تھا جو کسی کے دل میں آتا تھا وہ ویسا ہی کر رہے تھے کیونکہ ان پر فاؤں تو ہمیں اس بات کو جاننے میں بڑی دکت ہے کہ خدا جو ہے اس نے انسانی قربانی کو منع کیا ہے اور افتہ جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ اس نے انسانی قربانی جو ہے دی دوسرا ایک خیال جو ہے یا دوسری ریسرچ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ افتہ نے اپنی بیٹی کی جو ایکچر قربانی ہے یا اپنی بیٹی کو جسمانی طور پر قربان نہیں کیا تھا یا اس کی قربانی ویسے نہیں دی تھی جیسے کسی جانور کو زبا کر کہ اس کی قربانی جو ہے وہ دی جاتی ہے بلکہ اس کی جو قربانی تھی وہ اور نویت کی تھی اور اس کے لئے ہم اگر آیات تیس تا اکتیس تا مطالعہ کریں تو اس میں یہ لکھا ہے اور یہ جملہ کہ جب اس نے مرد کا مو نہ دیکھا تھا یعنی کہ افتہ کی جو بیٹی ہے وہ کماری تھی اور اس نے مرد کا مو نہیں دیکھا یعنی ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسی قربانی میں کسی جوان لڑکی کا ساری عمر کمارپن میں رہنا قومی تقدیس یا خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رہنا اور حیکل کی جا کے خدمت کرنا جو ہے وہ شامل تھا یعنی کہ افتہ نے اپنی بیٹی کی جسمانی قربانی نہیں دی لیکن دوسری جو قربانی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی بیٹی نے اپنے آپ کو جو ہے خیمہ اجتماع کی حیکل کی خدمت کے لیے مقصوص کر دیا اس نے شادی نہیں کی وہ ساری عمر کماری رہی اور اس نے اپنی جو جوانی ہے اس کو قربان کر کے خدا ان کے حضور نظر کر دیا اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر بھی پالوس جو ہے رومیو باروہ باب اس کی پہلی آیت میں اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ پس آئے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماث کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں یہ تمہاری معقول عبادت ہے رومیو باروہ باب اس کی پہلی ہے سو اس بات کے اوپر بہت ساری سکالرز متفق ہیں کہ افتح نے اپنی بیٹی کی جسمانی قربانی نہیں کی تھی جوانی خدا کی خدمت کے لیے حیکل کی خدمت کے لیے لگا دی تھی تاکہ وہ ساری عمر اسی طرح خدا کی خدمت کرتی رہے اور افتح کی بیٹی کا یہ بیان پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ دو مہینے کی محلد مجھ تیسویں ہے جو پڑ سکتے ہیں کہ افتح کی بیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی محلد مجھے دے کہ دو مہینے جا کر پہاڑ پر جاؤ اور اپنی ہمجولیاں اپنی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ جا کر اپنے کمار پن پر ماتن کرتی بھی اس بات کو بہت حد تک ثابت کرتا ہے کہ اس کی قروانی اصل میں شادی نہ کر خود کو کمارا رکھنا تھا حیکل کی خدمت میں یعنی خیمہ اجتماع دروازہ پر جا کر خود کو کمارا رکھ اور خدا کی خدمت جو ہے حیکل میں جا کر 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 نا تھی ایک اور بات خدا پڑھ لیں تو اس میں اس بات کا ثبوت ہے گیارو بات اور اس کی انتشویات قضاب گیارو بات انتشویات لکھا ہے کہ تب خدا اند کی روح افتہ پر مازل ہوئی اور جلاد اور منصی سے گزر کر جلاد کے مصویٰ میں آیا اور جلاد کے مصویٰ سے بنی امون کی طرف چلا یعنی کہ افتہ آلیڈی وہ خدا کے روح سے مامور ہے اس کے لیے اس بات کی ضرورت زیادہ نہیں ہے کہ انسانی قربانی پیش کرے اور خدا کا روح سے خوش ہوگا ایک اور دلیل یا ایک اور ریسرچ جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ بیان کرتی ہے اور جب افتہ نے یہ کہا جو کوئی میرے سامنے آئے گا تو اس سے مراد جو وہ ہے کہ جو کوئی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ یا جو کچھ میرے سامنے آئے گا یعنی کہ پہلے ایسی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں پرانے وہ اپنے گھر کے سہن میں مویشی اور جانور باندھا کرتے تھے گھر کے خاتے کے اندر اپنے سہن کے اندر اور اس لئے ممکن یہ تھا کہ افتہ کو توقع یہ تھی کہ جب وہ اپنے گھر میں انٹر ہوگا تو اس کے سامنے جو کوئی بیل یا بکری یا گائے آئے گی وہ اس کی قربانی تھے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اس کی بیٹی جو ہے اس کے سامنے آگئی سو ان ساری باتوں کا جو سوری سمری ہے ان ساری باتوں کا جو ہمارے سامنے خاتا آتا ہے وہ یہ ہے کہ افتہ نے اپنی بیٹی کی قربانی جو ہے انسانی قربانی نہیں دی تھی اور اس کی بیٹی جو ہے اس نے اپنا خدمت کرنے لگا دی تھی یہ اس کی قربانی تو پسند نہیں کرتا لیکن وہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے بدن جو ہیں وہ ایسی قربانی ہونے کے لئے پیش کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے تو میری آپ سب سے التماث ہے کہ خدا اندہ آپ سب کو برکت دے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے سب کے ساتھ ہوجی